کیا بابستگی ہے جو بار بار لاہور آپ کو لے آتی ہے؟ یہ خلوص ہے لاہوریوں کا یہ محبت ہے ان کی پیار ہے ان کا جو بار بار مجھے کھیچ لاتا ہے یہاں پہ اور وہ بھی خاص کر کے جب میں پہلی بار لاہور آیا تھا دو ہزار گیارہ میں تو وہ سو سالہ جشن تھا فیض صاحب کا اس میں مجھے فیض گھر نے اور فیض فاؤنڈیشن نے انوائٹ کیا تھا اس میلے میں اور پھر بارہ میں میں آیا یہاں شام بنگل صاحب کے ساتھ اپنی کچھ فیلمیں لے کر کے پھر تیرہ میں آیا میں پھر پندرہ میں آیا میں اور اس کے بعد میں سلسلہ بند ہو گیا کیوں بند ہوا اس کے جو بھی ریزنز تھے سب کو پتا ہے دنیا کو مجھے اس کو ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اور زیادہ رشتے جو تھے بگڑ گئے اور یہ رشتے لوگوں کے بیچ میں نہیں بگڑے ہیں یہ رشتے عام شہری کے بیچ میں نہیں بگڑے ہیں یہ رشتے سوچنے والے سمجھنے والوں کلاکاروں کے بیچ میں نہیں بگڑے ہیں پوری عزت ہے جتنا بلا فین بیس لطا مانگیشکر کا جتنا بلا فین بیس دلیب کمار کا جتنا بلا فین بیس تمام ہندوستانی آرٹسٹ کا اس دیش میں ہے اتنا بلا شاید ہمارے یہاں بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں ڈاؤن ساؤت بہت سے لوگوں نے ان کی فلمیں نہیں دیکھی بجے بڑا عاشر ہوا جب مجھ سے بڑا ہی تاجوب ہوا مجھے جب مجھ سے کمال حسن جیسے آدمی نے کہا کہ اطل صاحب میں تو جب فلموں میں کام کرنے لگا جوان ہو گیا تب میں نے جا کے دلیب کمار کی فلمیں دیکھی جبکہ دلیب کمار صاحب میرے پیدا ہونے سے پہلے فلموں میں کام کر رہے تھے اور اتنے بڑے سپرسٹار تھے تو ہمارے یہاں تو اندوستان اتنا بڑا دیش ہے اتنی زمانے ہیں اتنے علاقے ہیں کہ پورے اندوستان میں پین انڈیا ان کی اپیل نہیں تھی دلیب صاحب کی بھی ہے راج کپور صاحب کی جبکہ پین پاکستان اپیل ان کی تھی تو اس طرح سے کلاکاروں کے بیچ میں کبھی یہ سرہدیں نہیں کھیچیں یہ سرہدیں جس نے بھی کھیچیں جس نے بھی کھیچوائیں وہ لوگ الگ تھے لوگ الگ ہیں اور اس لیے وہی محبت اور وہ پنجابی خلوص وہ پنجابی خاص کر کے لاہور کی خوبصورتی وہ لاہور کا پیار جو ملتا آیا ہے اس کی وجہ سے میں بار بار چلاتا ہوں ہر بار چلاتا ہوں